اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہو خیریت سے ہوں گے اور یہ میرے بہن بہنوں کے لیے دعا دی جائے کہ آپ جہاں رہے ہیں خوشباد رہیں اس تیم سکاتے رہے ہیں اور دیکھیں بارش کی وجہ سے یہ کتنی زیادہ ہے بس پڑی ہوئی ہے ایدر ایسے پتا جار رہا ہے جیسے پانی پڑا ہوئی ہے یہ شارت شبرم کے قطریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب کیسے پانی ہوئی ہے اور یہ نکل رہا ہے کیونکہ رات کو پھر بارش ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پیارا پیارا آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں شیئر یہ دیکھیں اور رات کو سنیاں کی ویڈیو آئی ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اس بیچاری پر کیونکہ جس طرح سنیاں بات کر رہی تھی اور ڈائیوز کے پیپر اس نے تیار کروائیں تو اسی کے مطلق باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے جو چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں اگر بھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کا بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو کلائک کر شیئر کر دیں بیل آئیکن کول پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹائم ملے تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی سونیا کی کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سونیا رو رہی تھی نا تو جو سمجھنے والے بین بھائی ہیں نا انہوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ سونیا جب رو رہی تھی تو اس کے بعد اس نے کہا اب بس کر دیں مطلب کہ میرا جو ڈراما ہے وہ ہو گیا اور اب تم ویڈیو کو شوٹ کرنا بند کرتو پہلے نارمل طریقے سے ویڈیو بنا رہی تھی اس کے بعد جب گھر میں گئی ہے تو اس کو رونا آگیا حالانکہ رونا اس کے ماں باپ کو چاہیے تھا زیادہ ماں کو رونا چاہیے تھا کیونکہ ماں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے گھر برباد ہونے اور ٹوٹنے بینے خود ہی ٹوٹ جاتی ہیں لیکن سیما انٹی کوئی رو نہیں دیتی شکور انگل بلکل نارمل انداز میں بیٹھے تھے اور طلاق کے پیپر انہوں نے اٹھائی گئے تھے دوسری بات یہ طلاق کے پیپر جب بنوائی جاتے ہیں تو وہ جج سے بنوائی جاتے ہیں کسی وکیل سے ملکل نہیں بنائی جاتے اور وہ سٹام پیپر ہوتا ہے یہ خالی پیپر نہیں ہوتے ہیں سٹام پیپر ہوتا ہے سٹام فروش سے نا یہ والے سارے ہوتے ہیں اور وکیل سے سارا سگنیچر وغیرہ ساری سٹام پر ہوتی ہے لیکن سونیا نے ہم لوگوں کو سرسری صرف اپنے سبسکرائبر کو سرسری طور پر وہ پیپر دکھائیں کوئی اس نے آگے کیمری کے سامنے نہیں کر کے دکھائیں کوئی اس نے کلوز کر کے نہیں دکھائیں کہ کوئی پڑھ نہ لے حالانکہ میں نے پڑھنے کی کوشش کیا اس میں صرف لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے سمان سے دسبردار ہوتی ہوں میں اپنا کوئی سمان لی رہنا چاہتی ان لوگوں کے نکاح نعمے میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی شرائط کچھ بھی نہیں تھا کہ طلاق کی صورت میں اس کو کیا دینا پڑے گا وہ مرد ہے اور اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ کوئی بھی سمان جو ہے وہ عورت نہیں لے سکتی ہے اسی طرح سے اس کے بھی پیپروں میں لکھا ہوا تھا اور جس طرح یہ کہہ رہی تھی میں نے رمضان کے مہینے میں اس کو بہت زیادہ کوشش کی ہے بات کرنے کی جب ایک دوسرے پہ کیچھوڑ اچھا رہے تھے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے اتنا آگامہ مچائے گا تھا اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر تم کہہ رہی ہو کہ میں نے بہت زیادہ مفاہد کی کوشش کی ہے مسالت کی کوشش کی ہے کہ وسیم اس بات پہ راضی ہو جائے اور آج ہے میری شرائط مانے کے بعد وہ مجھے لے جائے تو سنگا میڈم جی آپ کی بھول ہے سان پتہ چل رہا ہے کہ سنگا تم کیس وجہ سے یہ طرح کچھ آگامہ کر رہی ہو اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ بار بار لوگ ہمیں یہ آکے کومیٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ جھوڑ بولتے ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سنگا عید کے بعد اپنے کر جائے گی اور عید یہ بھی کہا تھا کہ عید اپنے سسرال میں کرے گی تو اللہ کے بندوشی آپ کی وجہ سے سارا ڈراما ریاکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پریشر ہے اس پہ پریشر رائز ہے سنگا لوگوں کا سبسکرائبر کا پریشر ہے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم تمہارے چینل کو انسبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جھوٹ ہے اور اب سنگا اور وسیم نے یہ سارا ڈراما کیا ہے میں نے خود اس کی بات کی نکواری کیا ہے پوری تحقیقات کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ان کے گاؤں والوں نے بولا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ایسی بات بھی ہوئی ہے اور ایسی بات ہو بھی نہیں سکتی ہے اور رییکشن والے تم پر کر رہے ہیں کہ پردہ نہیں رکھا تو سنگا میڈم تم نے اپنا کا پردہ رکھا ہے مجھے بتاؤ تم نے اپنا کا پردہ رکھا ہے کب تم نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہے ہم فیلال نہیں بتا رہے ہیں جیسے کچھ کر رہے ہیں تو آپ نے خود اپنے آپ کو سرے بازار ننگا کر دیا اب رییکشن والے تو رییکشن تو دیں گے ان کا تو کام ہے رییکشن دینے اب آپ لوگوں کیے نا کہ آپ لوگوں نے تو حد ہی ختم کر دی آئے روز ایک دوسرے پر کیچھوڑ انشاءاللہ ایک دوسرے کی خلاف بات کرنا جو تم سے رہ جاتی تھی وہ تمہارا ایزمنٹ پوری کر دیتا تھا اور پھر کہ میں نے اس کی فیروزہ بین کو کہا ہے انہوں نے میری سارے نمبرز بلوک کر دیا کوئی نمبر بلوک نہیں ہوا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ سارا کچھ باہر سے پیپر تیار کروائے گئے ہیں اسی وجہ سے تیار کروائے گئے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں طلاق لے رہی ہوں میں خلا لے رہی ہوں میں سمان اٹھاؤں گی اب انہوں نے فورس ہو کے مجھے گھر میں لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہماری صلاح ہوگی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہی انڈ میں ہوگا کتنے یہ لوگوں کو بے فکر بنائیں گے کتنا یہ کریں گے یہ پیسوں کے لیے اور سارا کچھ یہ ڈالرز کا کھیل ہے یہ کوئی طلاق نہیں ہے کوئی گھر برباد نہیں ہو رہا ہے صرف اور صرف پیسوں کا خیر ہو رہا ہے دوسری بات میں سلسلی سے یہاں پہ بات کروں گے کیونکہ ہمیں جانا ہے ابھی بچے تیار ہو رہے ہیں کہ سونیا طلاق لیتی ہے طلاق کی صورت میں سونیا کو عدد پوری کرنے پڑے گی اور سونیا کیمرے کے سامنے بھی نہیں آئے گی اس نے خود کہا تھا کہ اگر چینل پہ ایک دن ویڈیو نہ جانا ہو تو چینل ڈڈ ہو جاتا ہے تو سونیا کیسے اتنے دن سبر کرے گی کیسے چینل چلائے گی کیسے ٹک ٹوک چلائے گی تو آپ خود سوچیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اور یہ سارا کچھ لوگوں کو بیف کو بنانے کے لیے یہ پیپر کیا جا اور اس نے ہمیں ابھی ایڈوکیشن پہ کمل کرتی ہوں میں کچھ کچھ مائن پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں تو ایڈوکیشن میرے پاس ٹرہم نہیں تھا کیونکہ ناچ گھانے سے اس کو فرصت ملتی ہوئے کرتی نے سونیا لوگوں نے آپ لوگوں نے عورتوں کو نے ایک کھیل سمجھا گیا زندگی کو ایک شادی کو کھیل سمجھا گیا شرم سے مر جاؤ ڈوب کی اگر کسی مرد کی وجہ سے پاگل ہو رہی ہے تو تمہاری چاچے مامے کا بیٹا نہیں ہوگا تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہوگا آج ادھر ادھر سے تمہیں شادی کی آفرز آ رہی ہیں کوئی یوکے میں ہے کوئی دوبئی میں ہے کوئی سہدیہ میں ہے وہ لوگ بات میں جہی بولیں گے جو اپنے کسن کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہمارے ساتھ رہے گی شرم سے ڈوب کے مر جو آپ لوگوں کے شرم نام کی چین ہی نہیں ہے آج رییکشن والوں پر باتیں کرتے ہیں رییکشن والے تمہارے گھر گئے ہیں تم لوگوں کے لڑائی کروائی ہیں تم لوگوں کے بیچ میں جو بات ہے ہم لوگوں کے سم نہیں ہوئی ہے رییکشن والے جو دیکھتے ہیں تو وہی بات کرتی ہیں ہم کیسے تمہارا پردہ رکھیں جب ہم لوگوں کیا رکھنا تھا جب ہم لوگوں کے خلاف بات کرتی تھی جب کتیاں بولتی تھی جب کتنے کتنے گندے الفاظ بولتی تھی تو وہ ہم لوگوں کو یاد ہیں رییکشن والے دھوکا ہوا کبھی چارتے نہیں ہیں رییکشن والے ساتھ اس کا دیتے ہیں جو حق اور سچ کا ساتھ دینے والا وہ اور حق اور سچ کے رستے پر چلنے والا تم جیسے جھوٹے لوگوں کا تو ہم مر کے بھی ساتھ نہیں دے سکتے نہ تمہارا دے سکتے تمہارے اس چندر کا تو ہرگز بھی نہیں دے سکتے ہم لوگ ہم عورتیں ہمارا دل دکھتا ہے ہم بھی روتے ہیں اگر کچھ ایسی بات دیں چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو لیکن جب بات حقیقت میں مبنی ہو نا تم ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن تمہارے تو کیس میں سارا جھوٹ اور جھوٹ ہے اتنے زیادہ تمہارے اس میں کوئی باتوں میں کوئی صداقت نہیں کچھ چاہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک کر کے تم اپنے سبسکرائبور کو بیف کو بنا سکتی ہو ہم لوگوں کو نہیں بنا سکتی ہو تو بس یہ باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی انشاءاللہ شام کو جو ویڈیو میری آئے گی تو اس میں میں مکمل آپ لوگوں سے بات تفسیر کے ساتھ کروں گی ابھی میں چلتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہماری سامنے گاڑی کھڑی ہے بچے بیٹھے ہوگئے انشاءاللہ شام کے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ